انسان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے یہ صرف کون بتاتا ہے اسلام اللہ کہتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایوکم احسن و عملا کتنا سکون دے دی اللہ نے ہمیں یار ہماری زندگی میں فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے بس اب ہماری پوری زندگی اسی اصول کے تحت گزرے گی آپ کہو بھئی یہ تو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں یہ تو بڑا مشکل کام ہمارے ذمہ لگا دیا بس ہمارا یہ کی حدف ہے اچھا کرنا ہے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا بھئی گندہ بننا ہمارا کام ہوتا تو آسان ہوتا بھئی گھورے کا کام کیا ہے اچھے بھرے کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے وہ شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا بھئی اچھا بننا تمہاری زندگی کا حدف ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں سکون میں دے دیا سوال پیدا تو سکون میں نہیں اللہ نے تو ہمیں کیا کر دیا ہے ٹینشن میں ڈال دیا ہے بھائی جان سکون میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ میں آپ کسی چیز پر عمل کریں نہ کریں لیکن آپ کو پتا ہونا کہ صحیح ٹریک ہے کیا زندگی سکون سے گزرتی ہے بے شک وہ ٹریک مشکل ہو لیکن ایک ٹریک آسان ہے مگر آپ کو پتا نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا تو بس بس کا اور اس روڈ کے کھڑے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا آسان مثال سے سمجھا کے آگے چلتا ہوں آپ کو بتا ہے میں نے پشاور جانا ہے ٹھیک ہے نا بس میں آپ بیٹھ گئے نیچے کھڑے ہیں بس میں بھی پھٹے ہیں وہ بس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے صحیح طرح سے چل نہیں رہا آپ بھی بار بار اتر کے کبھی واش روم جا رہے ہو کبھی چائے پی رہے ہو تو آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ یار میری منزل جو ہے میں اس کو فوکس نہیں کر رہا پھر آپ توبہ استغفار کرو گے پھر منزل کو فوکس کرو گے پھر آپ کا دل چاہے گا بے چھوڑو بس سے اترو یار ادھر ادھر گھومو چائے پیو کافی پیو منزل کو فوکس نہیں کر رہے پھر تھوڑی در میں احساس ہوگا بھائی میں تو منزل کو فوکس نہیں کر رہا بھائی گاڑی میں بیٹھ منزل وہ ہے یہ کم ڈپریشن ہے کہ سفر میں کھڑے بھی آ رہے ہیں سفر کو فوکس نہیں کر رہے یہ کم ڈپریشن ہے کیونکہ پتہ ہے کہ میری منزل وہاں ہے لیکن آپ ایسی پالر میں بیٹھے ہوئے ہوئے اور ٹرین بھی جاپان کی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے لے کے جا کہاں رہی ہے میں اتروں گا کہاں ایسے جنگل میں اتارے گی کہ وہاں سے پتہ نہیں واپسی کا آپشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے ہے میں غلط کیا کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میں صحیح سفر میں جا رہا ہوں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں گھٹکا کھاتا ہے یار غلط کر رہا ہوں اسے چھوڑنے کی کوشش بولو کرنی چاہیے میں شراب پی رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں اسے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خدا کی قسم جسے منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ نسبتاً سکون میں ہوتا ہے اور جسے منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے کہ وادی میں ایسے یہیمون حیران سرگردان جیسے کوئی پاگل دیوانہ باولہ کتہ نہیں ہوتا کتوں کی دو قسمیں ہیں ایک نارمل کتے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں بیسے تو بیٹھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں لیکن خیر فرض کر لیتے ہیں ایک باولے کتے ہوتے ہیں کل میں آ رہا ہوں نا ڈیفینس میں بیان کر کے گاڑی آ رہی ہے کتہ پیچھے میں نے کہا کیوں اپنی انرجی بلا وجہ ضائع کر رہے ہیں کتے کی حرکتیں دیکھو ہرام سے ہم اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں پہلے کتہ کیا کرتا ہے یوں دیکھتا ہے قریب آنے دے پھر ریس لگاؤں گا تیرے سے نا جیسے ہی میں قریب آیا ہوں بھونک بھی رہا ہے میں نے کہا یہ دیکھو اس لیے اس کو کتہ کہتے ہیں ہر وقت کتے پن پہ رہتا ہے نہ تو گاڑی کے اندر چھلانگ لگا کے آ سکتا ہے نہ تو گاڑی کا مقابلہ کر سکتا ہے بلا وجہ بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھونک رہا ہے جب اس کو اندازہ ہو گیا بھائی میرے بس کا نہیں ہے تو اس سے نہیں ہو پائے گا تو پیچھے رہ گیا جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے نا فضول ایکٹیوٹیز میں اپنی صلاحیتوں کو یہ اچھا وہ اچھا فلانا ایسا فلانا ابھے چھوڑ دے ان سے آپ کی انرجی خرچ ہوگی لیڈروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ وہ کام کرو جو آپ کے کرنے کا time waste waste نہ کرو تو کتے کی دو قسمیں ایک normal کتہ ہوتا ہے جو بس اتنا کیا اور بیڑھ گیا اس کو احساس ہو گیا بھائی تیرے تجھ سے نہیں ہو پائے گا لیکن باولہ کتہ کیا کرتا ہے باولے کتے کو تو کمبخت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے میں نے کرنا کیا ہے کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا ہے کیا کھانا ہے پتھر ماریں گے نا پتھر کھائے گا وہ ہم نے دیکھا ہے باولے کتے کو پتھر مارو گے نا وہ بھاگتے ہوئے پتھر کیچ کرنے کی کوشش کرے گا کیوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ جو normal کتہ تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو اس نے تھوڑی دیر غلط کیا گاڑی کے پیچھے بھاگا تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا یہ کیا کر رہا ہوں میں غلط بیٹھ گیا رام سے تو مسلمان جس کو پتہ ہونا کہ میری منزل کیا ہے وہ غلطی کر بھی لیتا ہے اسے احساس ہوتا ہے بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے توبہ کرو علماء کے پاس جاؤ بزرگوں سے تعلق قائم کرو کہیں سے motivation لو کہیں سے حمد پکڑو اس برائی کو چھوڑو غیر مسلم کے پاس یہ option نہیں قرآن کے الفاظ ہیں یہی مون بادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں اللہ نے سورہ نور میں مثال دیئے جیسے سمندر کی تہہ میں اندھیرہ ہو اور کوئی ہاتھ نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی سجائی نہ دے تو آپ بتاؤ اس کو کیا پتا کہ میں نے قدم کہاں رکھنا ہے آگے جانا ہے ادھر جانا ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو یہ حال ہوتی ہے یہ حال ہوتا ہے کافروں کا تب ہی ڈپریشن میں جاتے ہیں اسٹریس میں جاتے ہیں تو اس لئے اللہ نے کیا فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ دیکھو میرے بھائی اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا سائنس دان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا بھوکو والی سر استغفراللہ اور اللہ بھلا کرے آپ کو اللہ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے نا کس کام کے لیے اللہ دیکھتا ہے کہ میری نظر میں اچھا کون بنتا ہے تو اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کیوں اللہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی تو آپ ڈاکٹر اس نیت سے بن رہے ہیں کہ اللہ کو انسانیت کی خدمت پسند ہے تو میں انسانیت کی خدمت کروں گا کس کے لیے اللہ کے لیے پھر یہ ڈاکٹر بننا اچھا عمل ہوگا ادروائز پیشہ ہے بھائی ٹھیک ہے نوٹ چھاپو آپ تو اگر آپ انجینئر بن رہے ہو اس نیت سے بھائی کہ میں قوم کی کیا کروں گا جگہ جگہ انسان کو انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے میں قوم کی خدمت کروں گا میں چینل کھول کے میں قوم کی کیا کروں گا بھائی خدمت کروں گا تو آپ اس نیت سے بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہو تو یہ انجینئر بننا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا جو مسلمان قوموں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے تو ان کے پاس انجینئرز ہی تو تھے جو ان کو مختلف مشینیں بنا کے دیتے تھے ساؤنڈ سسٹم بنا کے دیتے تھے آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو کیسے خطاب ہوتا تھا تو ساؤنڈ سسٹم اس دور میں بھی تھے جو وہاں کے مسلمان انجینئرز نے مہندس کہا جاتا ہے عربی میں انجینئر کو تو خیر آپ تاجر بن رہے ہو اگر تجارت برائے تجارت مقصد ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بھائی دنیا وہ تو کافر بھی تاجر ہوتے ہیں لیکن آپ تاجر بن رہے ہو آپ کی نیت ہے کہ میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں پسند ہے مانگوں گا صرف اللہ سے اللہ کے سلا ریکارڈ نہیں کرو اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں مانگوں گا تو اگر یہ نیت ہے رشتہ داروں پہ خرش کروں گا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ نیت ہے صدقہ خیرات کیا کروں گا یہ نیت ہے تو بھائی یہ تجارت تو بہت بڑی فضیلت ہے آسور مزمبل ہم نے پڑھی اس میں بھی اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا تحجد اور تجارت کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا اللہ تعالی نے تحجد اور تجارت کا یعنی اس سے تو لگ رہا ہے تحجد اور تجارت میں اللہ کے ہاں کوئی فرق ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا یعنی اللہ نے سور مزمبل میں فرمایا کہ بھائی تم کچھ رات میں آرام کر لیا کرو کیوں صبح تم نے تجارت بھی کرنی ہوتی ہے اور جہاد بھی کرنا ہوتا ہے تو تحجد ساری رات نہیں پڑھو تو جہاد بھی کرنے ہے تجارت بھی وجہ اس کی یہ کہ تجارت کے بغیر جہاد ہوتا نہیں ہے آج ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں ایکنومکلی ہم کمزور ہیں تو جب انسان ایکنومکلی کمزور ہوتا ہے عسکری میدان میں بھی کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے کام چھوڑنا کوئی نہیں ہے بھائی کام حلال سارے کرنے ہیں نیت کیا ہونی چاہیے اللہ کی رضا تو پھر آپ اللہ کی نظر میں اچھا عمل کرنے والے کہلاؤ گے موسیقا موسیقا